ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلادی الاللہ مساجد ہوا کہ سب سے اچھی جگہ اللہ کے نزدیک مساجد ہوا کرتی ہے یعنی روح زمین پر جتنے مکانات یا جتنی عمارتیں ہیں ان میں سب سے پیاری عمارت سب سے اچھی جگہ یہ کیا ہوتی ہیں مسجدیں ہوتی ہیں سب سے اچھی جگہ مسجد ہیں اسی حدیث میں آگے ہے کہ سب سے بری جگہ مارکٹ اور بازار اس کے شرح آپ دیکھیں گے تو اس کا جو سبب ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ مسجد میں جا کر کے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے آخرت کی فکر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ جنت کی راہ پر آ جاتا ہے جنت کی حصول کی لالش پیدا ہوتی ہے اس دنیا کے فنہ ہونے اور اس کے مر جانے کے بعد آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا اس کی اسے فکر لاہق ہوتی ہے جبکہ بلکل اس کا الٹا کیا ہوتا ہے جب بندہ مارکٹ میں جاتا ہے وہ بازار میں جاتا ہے تو دنیا کی لالش پیدا ہوتی ہے دنیا کیسے کمائے دنیا کیسے بنائے پروپرٹیا کیسے بنائے اور پھر وہاں آدمی دنیا حاصل کرنے کے لیے شیطان اس کی دل میں وساویس پیدا کرتا ہے تو ضرورت پڑتی تو جھوٹ بول دیتا ہے ضرورت پڑی تو یعنی ضرورت مطلب شرعی ضرورت نہیں اسے حاصل کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو بندہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے کچھ دھوکہ دینا ہے تو چھوٹا مٹا دھوکہ بھی دے دیتا ہے فراڈ کر لیتا ہے کیا بنانے کے لیے دنیا تو مسجد آخرت کو سمارتی ہے امارکٹ دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سب سے اچھی جگہ ہے کیونکہ وہ اللہ کے قریب کرتی بندے کو اور بازار اللہ سے دور کرتا ہے